دیکھیں یہ حکومت کو نقصان تو ہر حال میں ہونا ہے نا کیوں؟ اور وہ ایک صرف حکومت نہیں دوسرے بھی ادارے ہمارے آئے دیکھ رہے ہیں کہ دو ویکس میں یہ الیکشن کا لان ہوگا السلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل جات آئے دس مہی ہے عمران حان صاحب جلسے کے لیے جیلم تشریف لا رہے ہیں جیلم کے علقاء پی پی چھبیس کے ایم پی اے چوئی زفر صاحب کے پاس چلتے ہیں ان سے جاننے کو ہی کرتے ہیں کہ وہ کتنے لوگوں کا جو قافلہ ہے وہ لے کر سٹیڈیم میں پہنچیں گے اس آج سے تمہیں سے جاننے کوئی کریں کیا ان جلسے جلوسوں سے حکومت کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا الیکشن کنی دیر میں ہو جائیں گے یہ ساری باتیں چوئی زفر صاحب سے جا کے پوچھتے ہیں چوئی صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے وقت دیا چوئی صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج آپ کتنے لوگوں کا قافلہ لے کر جا رہے ہیں دیکھیں جی کافلہ تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا کافلہ ہوگا آزاروں کی تعداد میں ہوگا انشاءاللہ اور جاننے کا مقصد ہے پاکستان کے لیے جو ہم قوم بننے جا رہے ہیں اس کے لیے اور میں شکریہ ادا کروں گا کپتان کا جس نے اس پاکستان کو قوم بنا دیا بلکو ٹھیک ہوئے چوئی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب یہ جیسے جلسے کر رہے ہیں پہلے کراچی میں لہور میں میاں والی میں اپٹ آباد میں آپ جیلم میں ہیں تو اس سے ایک حکومت کو کیا نقصان ہوگا دیکھیں جی حکومت کو نقصان تو ہر حال میں ہونا ہے نا کیونکہ یہ جو پریشر امران خان ڈا رہا ہے جس سال کروڈ آ رہا ہے لوگوں کی ایک عواز ہے وہ ہے امران خان اور وہ ایک صرف حکومت نہیں دوسرے بھی ادارے ہمارے آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کو نظر آ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا کوئی ڈیکشن ہوگا مجھے پوری امید ہے کہ دو ویکس میں یہ الیکشن کا الان ہوگا یعنی کہ آپ کے نزدیک اساملیاں ٹوٹ جائیں گی انہیں جلسوں کے بعد دیکھیں بلکل اساملیاں ٹوٹ نہیں ہیں تو نا الیکشن ہونا ہے بلکل یہی ہماری ان کے ساتھ ہے جو چل رہا ہے کہ نئے الیکشن تو انشاءاللہ یہ دو ویکس میں ہوگا اعلان ہوگا انشاءاللہ الیکشن کا جیہا ناظرین پی پی چھبیس کے ایم پی اے کا کہنا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں کافلہ لے کر جلسہ گاہ میں پہنچیں گے اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ جلسے حکومت کے لیے پریشر ثابت ہوں گے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ساتھ رہیے گا آپ کو انشاءاللہ جلسے کی لائی فوٹیج دکھائیں گے تب تک کے لیے اجازت دیتیے گا اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بات